نحمدو من صلی علی رسوله الكریم اما بعد فااغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ نقش جادو کے توڑ کے لیے بہتی مجرب اور بہتی لا جواب ہے اور یہ نقش مختلف قسم کے جادو اور مختلف قسم کے بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سب بیماریوں کا انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کس طرح استعمال کریں گے کس بیماری کے لیے اور کس جادو میں کس طرح استعمال ہوگا سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی پر جسمانی بندش ہو جادو ہو جسم دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہو صحت گرتی جا رہی ہو دن بدن ڈانچہ بنتا جا رہا ہو انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو تو اس کے لیے یہ نقش جو ہے بائیس عدد لکھنے ہے ٹھیک ہے بائیس عدد لکھ کر ایک نقش جو ہے نیچے دیکھیں نام والدہ کا نام ایک نقش میں نام اور والدہ کا نام لکھ کر وہ نقش اس کو پینا دینا ہے باقی جو اکیس عدد نقش ہوں گے اس پہ جو ہے نام نہیں لکھنا ٹھیک ہے نا اور سائیڈوں میں دیکھیں اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَوْا وَاَقِيدُ قَيْدَا آخری پارے کی سورہ تارک کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں جو نقش کے اندر لکھا یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو یہ سارے لکھنا ہے مشکو زافران سے لکھیں تو بہت بہتر ہے اس سے جلتی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور روزانہ ایک نقش رات کو سونے سے پہلے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَوْا وَاَقِيدُ قَيْدَا یہ آیت تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ یا فتاہو بھی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے مریض خود پڑھے تو بہت اچھا اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے اور اس پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی میں ایک نقش ڈال دینا ہے چوبیس گھنٹے وہی پانی پینا ہے بس صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور جسم پہ دم کر دینا ہے یہ ہو گیا جسمانی بندش کے لیے عمل اب بتاتا ہوں اگر کسی عورت پر جو بندش لگائے گی کہ بچے نہیں ہو رہے اس کے لیے یہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا فتاہو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور رات کو سوتے وقت پانی پہ دم کرنا ہے اس نقش پہ دم کرنا ہے اور نقش چوبیس گھنٹے جو ہے اس پانی میں ڈال کر پیتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ الگ الگ ہو گئی اور اگر کسی عورت پر مہواری کی بندش ہے کہ اس کو مہواری نہیں آتی بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کو چھے چھے آٹھ نو نو دس دس مہینے مہواری نہیں آتی اس کے لیے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے یہ نقش استعمال کرنا ہے بائیس نقش بنانے ہے پلانے ہے ایک کس اور ایک جو ہے کلے میں بنانا ہے اور ان کے لیے جو یہ عمل ہوگا وہ یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں گی اور رات کو سوتے وقت تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے اور پینا ہے ٹھیک ہے تین مختلف صورتوں کے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نا بہت مجربے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں شیعتین جنات بھی ہو یا اس مریض کے ساتھ خود جنات اس کے جسم میں ہو تو انہم یقیدو نقیدو وعقیدو قیدہ کی جو آیت ہے یہ جو ہے پانی پہ دم کرنی ہے جو رات کو تو اس پانی کو جو ہے پہلے تو میں نے کہا پینے بھی ہے تو پانی جو ہے نا پینے کے ساتھ ساتھ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے وہ شروع میں نہیں ہر کمرے کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کریں یہی پانی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے ہر میں جو اثرات ہوں گے سارے کے سارے بھاگ جائیں گے اور جسمانی جو اثرات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ بھاگیں گے اور جنات والے مریض اگر اسی پانی سے نہائیں بھی تو بہت فائدہ ہوگا لیکن وہ شروع میں پانی نہ جائے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی بیماریاں ہوں گی جو بھی بندش ہوگی جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اب آپ کو نقش کی چال کے بارے میں بتاتے ہیں دیکھیں یہ جو نقش دیکھ رہے ہیں آپ نے موبائل کی سکرین پر چھوٹا سا وائٹ کلر کا یہ نقش کی چال سمجھانے کے لیے یہ تعویز اس میں نہیں لکھنا نمبر ایک میں یا فتاہو لکھنا ہے پھر نمبر دو میں پھر یا فتاہو نمبر تین میں یا فتاہو یعنی جس طریقے سے نمبر ایک نمبر دو ڈلے ہوئے یا یا آپ نے یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو لکھنا ہے آپ پہلے نقش بنائیں گے ڈبا بنائیں گے اس کے بعد ساسو چیاسی اوپر لکھیں گے پھر یا فتاہو اسی چال کے مطابق لکھیں گے اس کے بعد سائیڈوں پر اِنَّهُمْ يَقِیدُوا نَقَیدُوا وَاَقِیدُوا قَیدَا لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں آخر میں نام اور والدک نام نام اور والدک نام صرف ایک ایک تعویز میں آئے گا باقی اکیس تعویز میں جو ہے نام نہیں آئے گا اور جو ہے اسی طرح تعویز بنا کر پھلانا ہے مشک و زافران اور ارکے گلاب سے بنوائیں تعویز بنائیں انشاءاللہ اس سے جلدی فائدہ ہوتا ہے وَآخِرُ الدَّوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ 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 ال